اکبر بادشاہ راستہ بھول گیا تھا مرنے کے نزدیک ہوا فوج سے بچھڑ گیا دور ایک جھوپڑی دیکھی گسٹتا گسٹتا وہاں پہنچا بڑا تھا کہا کیا بات ہے کیا کام ہے کہ میں اکبر بادشاہ ہوں بڑا آسا بچارا گاؤں کا کہا بھائی جو فستا ہے یہی کہتا ہے تیرا کیا کام ہے تو بتا نا کہا دیکھ رہا ہے میں مر رہا ہوں بہترین دودھ پلایا جناب بادشاہ بہت خوش ہوا کہ اب میں چلتا ہوں کچھ اور مہربانی کر لو جتنا آپ کو پینا ہے پیو بھائی پی لیا کہ یہ میرا سمجھے اس وقت کا ویسٹنگ کارڈ سمجھنا یہ میرا کارڈ ہے میں اکبر بادشاہ ہوں جب دلی میں آنا تو میرے کارڈ مجھے ذاتی کمرے میں تجھے الائیں گے کہ اچھا بھائی جان چھوڑیا ہم کبھی آئے نہیں ہیں اٹھا گیا جب ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے بہرحال یہ بڑے میاں جو ہے اکبر بادشاہ کو جیسے رگڑا دیا تھا نا یہ پہنچے دلی اور وہاں پوچھا اکبر بادشاہ بھی کوئی ہے کہاں کہاں گھر کہاں ہے کہاں گھر کیا یہ محل وہاں جب پہنچا تو گارڈ وارڈ کھڑے ہوئے تھے سب وہاں پر اس وقت کا معاملہ تھا اس نے کہا مجھے اکبر بادشاہ سے ملنا ہے لنگی بھی پھٹی بھی کرتہ بھی نہیں بنیان بنیان کوئی پہنی ہوئی تھی اس وقت کی کہاں بے شکل دیکھئے بڑا ہے اکبر بادشاہ سے ملنا ہے ایک دھکا دیا اور لڑکتا ہوا نیچے گرا دو پھینٹی بھی لگا دی اس نے جلدی سے لنگی سے وہ اس وقت کا جو وزٹنگ کارڈ تھا وہ نکال کر دیا جو شروٹ مارا نا تو کھوپڑی زخمی ہو گئی ان کی سر 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 ہاں جی پیر دبا رہا ہے وہ یہاں مہربان نہیں کرے بھائی جو ہوا ہوا جنال وہ بادشاہ کل شکایت نہیں کرے چوزی ہاں ساڑھے کوڑھے گلام ہے جنال وہ روب مار رہا ہے کہاں جانتا نہیں ہے میرے پاس کارڈ کیا ہے کہاں اچھا بھائی تو اندر تو چل شکایت نہیں کرنا اللہ کے پیارے بندوں کے پاس ایک کارڈ ہے چاہے وہ مزدور ہو اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ تسم کی طاعت اور محبت کا کارڈ ہے یہ گیا تو اکبر بادشاہ دعا مانگ رہا تھا خاص کمرے میں لے گئے نا یہ چاچا کھڑا ہوا ہے اس کو اکبر بادشاہ نے دعا ختم کی دیکھا او میرے محسن بیٹھو بیٹھو بھائی ابھی سالے ابھی سالے گالی دے رہا ہے وہ دو تین جملے سنائے کیا کر رہا تھا بھے ابھی تبہ کہ میں اللہ سے مانگ رہا تھا کہ کون اللہ جس نے بادشاہ دیئے مجھے ایمان دیا ہے آنکھوں میں نور دیا ہے اندہ پیدا نہیں کیا بغیر مانگے دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے سور کتا نہیں بنایا میں تو اللہ سے نہیں مانگا تھا کہ مجھے ایمان دینا انسان بنانا اللہ تعالیٰ نے اس سے مانگ رہا ہوں کہا اچھا اوکے نو پرابلم اس وقت نہیں تھا اوکے نو پرابلم کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں کہ آئے کس کام سے تھے کہ آیا تھا آپ سے کچھ کام لینے کے لئے کوئی چیز مانگنے کے آیا تھا جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کہ خود بکھاری ہے تو میں بکھاری سے بھی کیوں مانگوں اس سے نہ مانگوں جس نے آپ کو بادشاہ دیئے خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے مہتاج ہیں پیر و پیمبر وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو علیہ سے اکبر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو کوئی سی بات نہیں اچھا ہے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے لیکن آپ نے میری مہمانی کی تھی میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا پہلے تو آپ کو میٹھا کلاؤں گا یہاں کا اسپیشل ہمارا پھر آپ کے لئے جب تک دوسری ڈشیں بن رہی ہیں مل کر کھائیں گے باور جی کو بھلایا کہ شیر برنچ پھننی بہترین جو میرے والے چاول ہیں اس سے اس کو بنا کر دو کیوڑا بھی ڈالنا اور چاندی کا بھرک بھی لگانا کہیسر وہ گئے بنا کر لیا تو پھننی ہلکی ہلکی سلزرم کی ہوتی اس میں وہ لگا ہوا چاندی کا وقت لگا ہوا کیسے پیش کیا ڈائی ڈائی کے لوگ تین چار گالیاں دی اکبر بادشاہ کو پٹ بھر کر گئے ابے چریہ سالے تجھے میں نے ایسا دودھ پلایا تو ان کو بلغم کلا رہا ہے سلزرکہ تھا نا بات سے ناکہ بھائی جتنا گالیاں دینا ہے دے دے ایک چمچ تو کھالے بھائی اس نے بڑی مشکل سے چمچ کھایا بال کڑے ہو گئے آنکہ پھڑ گئی کٹ 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 اب یہ اور لیا ابے ہم نے نعوذ باللہ دین کی باتوں کو بلغم سمجھا ہوا ہے اب یہ رونے کی بات ہے دور ہو رہے ہیں چھوڑا چھوڑا لڑکیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا حسن جس نے ان کو دیا ہے وہ ملے گا ڈیزائنوں کو گولی مار سوچ ڈیزائنر کیسا ہوگا اللہ معاف فرمائے دین کو میں بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں سوچ چھوڑنے میں کیا فائدہ ہے بہنوں کو اگر وراست دے دی اگر بڑی ماں بیچاری بیوہ کو وراست دے دی تو میرا تو دوہزار اکڑ میں سے پانچ سو بچ جائے گا مجھے تو چار مشینیں بیچنی پڑے گی مجھے تو تین پلانٹ بیچنے پڑیں گے اور ڈی اچ اے کا پلانٹ بیچوں میں جو آگے بڑھ کے کتنا بڑھ جائے گا جی میرے بھائی جس کو جو کنٹرول کرتا ہے اولاد جیسے ہی بابا کا انتقال ہوا ویسے ہی سب کا کرزہ اس پر ہو گیا وی آئی پی حج کریں گے ہم لوگ بینوں پر خرچہ کریں گے ماں پر بھی خرچہ کریں گے سال میں دو ڈریس بنا دیں گے عام کی پیٹی سیزن میں پانچ ایک ایک کر کے پانچ بھیج دیں گے شادی میں بیس پچیس ہزار روپے بھیگ دے دیں گے بھائی وراست کی بات نہیں کرنا اور پھر دو تین بھائی جا کے بہنوں کو بلاتے ہیں دعوت پر ایک بھائی آتا ہے یار بس مجھے دیر ہو گئی وہ اس نے گریبان پکڑ لیا کہ مجھے کل پیسے چاہیے کسی حالت میں بھی دوسرا کہتا ہے بھائی میں کیا کروں حالت ایسی ہے کل تنخواہ دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں یہ بگ بگ کر چکے کیا بہنیں ہیں ما شاء اللہ آہ 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 بھائی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں مجھے حصہ نہیں چاہیے آہ بہن تو ایسی ہونی چاہیے جاؤ فتوہ لے لو قبول نہیں ہے پہلے اس کے آپ نے رکم رکھو اس کی اولاد نہیں ہیں شوہر نہیں ہیں اس کی خواہشات نہیں ہیں اس کی بیٹیاں نہیں ہیں حضرت نے فرمایا شیخ العرب والا جب رحمت اللہ نے کہ اگر مرد ہے نا ایک تو مرد پر یاد آیا مشکات شریف کی شہرہ مرقات آہ وہ تو الگ ہے مشکات کی شہرہ اردو میں مظاہر ایک جدید جلد نمبر چار میں لکھا ہے کہ مرد وہ ہے کیا بات ہے کہ مرد وہ ہے جو اپنا حق چھوڑ دیں دوسرے کا حق ادا کریں حضرت نے فرمایا ان کو پراست بھی دوں ورنہ حدیث دیکھ لو فتوہ لے لو اوپر جتنی نعمت ہے نا سب ختم اور اگر زمین ایک بالشت زمین قبضہ کیا ہے ایک بالشت تو ساتھ تک کے زمین کے سر پر ڈالے جائیں گے اس کو توق بنا دیا جائے گا فرمایا کہ ان کا حق بھی دو جلدی اتنا میرے پاس کئی اس معاملے میں تجربے ہیں جن لوگوں نے جلدی کی پراست تقسیم ہو گئی جنہوں نے دیر کی ابھی میرا جو کام ہے نا اس وقت جو چل رہا ہے یہ کام ہے دوسرے کا کرزہ واپس نہیں کرنا ہے احساب کتاب نہیں کرنا ہے برسوں گزر جاتے ہیں پھر تو ٹھنڈک پڑ گئی اور ان بہنوں کے پیسوں سے جو ہم نے عیش کیے جو پرافٹ کمائے ہم لوگوں نے وہ اچھا بہن دینے کا ارادات ہو ہے مہینے میں پانچ ہزار دے دیں گے وسیعت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد آپ کو کس سال تک پانچ ہزار ملتے رہیں گے نہیں حضرت نے فرمایا چاہے کوئی چیز بیچنی پڑے وہ دے دو آپ پیسہ ان کو دے دو اور ساتھ میں ایک لکھ ہدیعہ بھی کرنا کہ بہن حدیث پاک ہے بڑا بھائی مثل والد کے ہوتا ہے تو والد زندہ ہے نا مرا تو نہیں ہے جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ہر خدمت میں آزر ہوں یہ آپ کے لئے ہدیعہ ہے وہ براست الگ ہے اب اس کی دعائیں آپ یاد کرو کہ دعائیں کیسی ہوں گے اس کے حالت کیا ہوگی آپ سوچو زدہ بیوہ بھی بہن ہوتی ہے نا بچاری اب وہ یتیم بچے کا مال بھی کھا رہا ہے یہ بھی حضرت نے سمجھایا ورنہ تو سمجھ میں نہیں آیا بھائی کا خدا نہ خاصتہ انتقال ہوگے اب بچے چھوٹے یتیم کا مال کھا رہا ہے اب اس پر تو بیڑا غرق ہے یتیم کا مال کھا نا اور قرآن پاک میں میری تھوڑی بات ہے کیا یتیم کے مال کو کیا ٹچ کر سکتے ہیں کیا یتیم کے مال پر بزنس کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو کون سا کر سکتے ہیں اس کا کیا ہم مسائل نہیں بتاتے ہیں میرا آپ کا کام ہے اللہ کی محبت کی بات کرنا معافی کی بات کرنا مثالیں بتانا قرآن پاک حادث مبارکہ سنانا پھر میں بھی عمل کروں آپ بھی عمل کروں ابھی میرے دوست سامنے بیٹھے ہیں ان کے خاندان میں بڑیا کا انتقال ہوا بیوہ ماں کا ان کا نہیں ان کا تو پہلے ہو چکا انہوں نے بھی کھٹا کٹ تقسیم کر دیا ان کا انتقال ہوا اللہ 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 مجھے بھی ایسا عمل والا بنا دے گھنٹوں کے اندر براست تقسیم ہوئی ہے ایک بہن کو براست ملی کہا صدقہ کر دو بھائی اب ہمہ کے لئے کیا کر سکتے ہیں جن کے اتنے احسانات ہیں پھر یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اہلیا یہ پیسہ یہ پیسہ یہ کھٹا کٹ کر کے سب براست والدہ کے لئے والد کے لئے زندوں کے لئے بھی صدقہ جاریہ میں لگا دیا ہم بیان کر رہے ہیں دینے کے لئے تیاری نہیں یعافظ ڈاکٹر شکت چھوٹے بھائی ہیں عزت یہ خلیفہ بھی ہیں ان سے کسی نے ان کے بڑے جو ہمارے بڑے ہیں ان کا انتقال ہوا کسی کا اس وقت اس علاقے میں اکڑ تھا تین ہزار روپے یہ بچارے محنت کرتے رہے محنت کا جت بس زبردستی تو نہیں دراتے رہے دراتے رہے برسوں بید گئے اس کے بعد ان سے رابطہ کیا کہ ہم درست دینا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ تین ہزار روپے اکڑ کے حساب یہ یہ ہوا کتنے برسوں کے بعد پچیس برسوں کے بعد غالبا یا اس سے بھی زیادہ بارہ سال بارہ سال کے بعد تین ہزار اکڑ اور اس وقت مارکیٹ میں کتنا اکڑ تھا کتنے لاکھ روپے چار لاکھ سال روپے اکڑ حافظ شاہت نے ہاتھ جوڑ دیا کہ بھائی مجھے بیچ میں مرڈ ڈالو مہربانی کر کے مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے تین ہزار اکڑ میں آپ نے زمین کا وقت تھا وہ ہاتھ چار لاکھ روپے اکڑ ہے اور جو اتنے بارہ سال آپ نے جو لوٹ مار کی انہوں نے تو نہیں کہا یعنی کہ جو آپ نے خرچے کی ہے پرافٹ بڑھایا وہ پھر اللہ کے کرم سے انہوں نے فتوے دیے قرآن پاک دکھایا حدیث پاک دی پہلے بھی تھا لیکن وقت تھا اور لڑکا بھی نوجوان کہا میرے بات سمجھ میں آگئی ہے میں نے اللہ کو ناراض کر کے نہیں ورنا ہے سب کو چکا دیا ماشاءاللہ آج کے حساب سے یعنی جو اس دن حساب تھا اس حساب سے چکا دیا یہ باتیں حضم نہیں ہوتی نا ہمیں تو یہ چاہیے کہ سبحان اللہ کا اتنا ثواب ہے کہ ایک درخت ملے گا اس کے سائے میں گوڑا اگر تیز رفتار دوڑے تو پانچ سو سال پر بھی ختم نہ ہو ہمیں یہ پسند ہے چیزیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تین سو رفا سبان اللہ کہتی ہے تین سو درخت لگ گئے ایک غیبت سے وہ درخت کا ثواب جا کے دوسرے کو مل گیا جسی غیبت کی یہ نہیں چاہیے یہ نہیں چاہیے کہ حرام عشق عذابِ الٰہی ہے اور دل مولا سے کٹ کر لیلہ کے ساتھ گرفتار ہو گیا یہ نہیں چاہیے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے اس پر بیان نہیں چاہیے ہم سے موبائل کی بات نہیں کرنا کیبل اور وی سی آر کی بات نہیں کرنا تو پھر باقی کیا بچا نام محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے بخاری چریف کی حدیث زنا العینی نظروازی آنکھوں کا زنا ہے تو آنکھیں زانی ہیں اور یہاں بیٹھے وہ جو میں نے رس کیا تھا کہ ہم دین کو بھی اسائی سمجھتے ہیں جس طرح اس نے چکھا تو پھر کا اور لاؤں ایک گناہ ہم چھوڑیں گے نا ایک بڑا گناہ چھوٹے گناہ تو وضو کیا ختم یہ بھی مسئلہ ہے کہ چھوٹا گناہ اگر بار بار کیا جائے سغیرہ گناہ یہ علماء سے پوچھنے کبھی رہا ہو جاتا ہے پھر بعد میں